اور آپ کو یہاں پر اہم خبر دیں کہ کراچی میں گلشن اقبال پولیس کے ہاتھوں گرفتار ٹارگٹ کلر علاو دین عرف کالا پپو کی تفتیشی رپورٹ نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی اور رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ملزم علاو دین کراچی کے مختلف علاقوں میں قتل جلاو گھراؤ اور سنگین مقدمات میں ملوث ہے کراچی میں گلشن اقبال پولیس کے ہاتھوں گرفتار ٹارگٹ کلر علاو دین عرف کالا پپو کی تفتیشی ریپورٹ نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی ہے ریپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ملزب علاو دین کراچی کے مختلف علاقوں میں قتل جلاؤ گہراؤ اور سنگین مقدمات میں ملوث آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گلشن اقبال پولیس کے ہاتھوں گرفتار ٹارگٹ کلر علاؤدین ارف کالا پپو کی تفتیشی ریپورٹ 92 نیوز نے حاصل کر لی ہے ریپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ملزم علاؤدین کراچی کے مختلف علاقوں میں قتل جلاو گھراؤ اور سنگین مقدمات میں ملوث ہے اس بارے میں مزید بات کریں گے اپنے نمائندے سمر عباسجی سمر تفتیشی ریپورٹ میں مزید کیا کہا گیا آج بلکل دیکھیں یہ ٹارگٹ کلر گلشن اقبال پولیس نے گرفتار کیا تھا جس نے دوران سبسیش انکشافات کیے کہ اس نے اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں لسانی فسادات پر قتل کیے جبکہ اس نے زیادہ تر قتل یونٹ انچار شفقت کے حکم پر کیے محمود آباد میں بھی پلات کے تنازے پر گھر میں گز کر اس نے جویل نامی شخص کو قتل کیا اردو چوک اور دیگر علاقوں میں امتیاز خالد اور اقیل کو قتل کیا ملزم نے تمام کاروائیں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر کی جبکہ ٹارگٹ کلر علاو دین اور کالا پپو کے حوالے سے جو ہے اس کا تعلق پولیس کا کہنا ہے رپورٹ کے مطابق تعلق سیاسی جماعت سے ہے اور اسے جلاو گھراو اور سنگین مقدمات میں ملوث ہے جی جی بہت شکریہ آپ کا سمر اب جج کرنے کے لیے